ہمارے میڈیا کے صافی جتنے دوست ہمارے آئے ہوئے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ آج کی میٹنگ ہم نے کال کی ہے اس کی جو پریس بریفنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ میسیجز آپ کے ثروع عوام کو پہنچانا چاہ رہے ہیں جن میں آج جو ہماری جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس کے لئے آج سے ماسک ہے اور کچھ باقی چیزیں ہیں تو آج کی جتنی میٹنگ ہے وہ اس سے اسوسییٹڈ ہوگی میٹنگ میں سب سے پہلے جو ہے نہ میں بات کروں گا ریگارڈنگ جو کووٹ کے ایس اوپیز ہیں اس پر عمل درامات کے سلسلے میں ہمارے ڈی ایچ او ڈسٹرک ہیلت آفسر صاحب بات کریں گے جو اس وقت کرونا کی موجودہ سیچویشن ہے کوئٹا ڈسٹرک میں اس کے بارے میں اور ایس ایس پی صاحب تھوڑی دیر میں آ جاتے تو ایس ایس پی صاحب بات کریں گے سیکیورٹی سیچویشن پر جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اس وقت انڈیا کی نیوز کافی زیادہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے جس میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے جس میں آپ دیکھ پا رہا ہے کہ کس طرح کی بری سیچویشن ہے وہاں پہ اور ہسپتالوں میں اس وقت کیا بری حالات ہیں اس چیز کو اگر مدے نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان انڈیا سے دو مہینے پیچھے ہیں یعنی جو چیز انڈیا میں ہوگی وہ دو مہینے کے بعد پاکستان میں ہونے والی ہے آج جو چیز انڈیا میں ہے ایکزیکٹلی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دو مہینے بعد وہی سارا کچھ پاکستان میں ہوگا تو آج اگر ہم دیکھیں کوئٹا میں پرسنٹیج کے لحاظ سے تو بائیس آشاریہ چھے پرسنٹ اس وقت شرائع تناسب ہے کووٹ کے جو کہ پاکستان میں اس وقت ہائیسٹ ہے لیکن اگر ہم لوگوں کو دیکھیں یہاں پر عمل درامت کے لحاظ سے بات کریں تو لوگ اب بھی شاید اس بات کو سننے سے کاثر ہے کہ یہاں پر کووٹ کی سیچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے ہم اگر یکم رمضان سے بات کریں جس طرح چیف منسس صاحب نے ڈائریکشنز دی تھی کہ مزید اقدامات پر سختی سے عمل درامت کی جائے ہم یکم رمضان سے اگر تھوڑا سا سٹیٹسٹکس یا ڈیٹا دیکھیں تو اب تک ہم نے ایک سو تین تعلیمی ادارے جو ہے نا وہ اس وقت کلوز کیے ہیں یا بند کیے ہیں اور ایک تالیس کو ہم نے اس وقت تک وارننگ دی ہے ہمارے پاس اگر ہم دکانوں کی بات کریں تو تقریباً چار ہزار آٹھ سو دکانیں اور مالز ہم نے وزٹ کیے ہیں جن میں دو ہزار دو سو پچاس دکانیں ہم نے بند کرائی ہے کووٹ پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے اور ٹائمنگز کی وائلیشن کی سلسلے میں اور وارننگ ہم نے تقریباً تیس سو دکانوں کو دی ہے اگر ایف آئی آر کی لوجنگ کی ہم بات کریں تو اب تک تقریباً ہم پانچ ایف آئی آر درج کر آ چکے جن میں ایک واقعہ آپ کے علمے ہوگا تھوڑا بہت ایشو بھی آئے تھے ہم نے ٹائمنگز کنوے کر دی ہے تمام تر دکانداروں کو تاجران کو شاپنگ مالز کو اور ریسٹورنٹس کو کہ کب سے لے کر کب تک آپ کی جو ہے نا جو کاروبار ہے وہ چلیں گے اور کب بند ہوں گے جمعہ اور جمعیرات کا دن تمام تر کاروبار ماں سوائے ان ضروری اشیاء کے جن کو ہم نے بتایا ہے تمام کاروبار بند رہیں گے اگر ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے بات کرے تو پروینشل ٹرانسپورٹ آثورٹی نے جمعہ اور آفتے والے دن ٹرانسپورٹ تمام جتنی بھی ہے وہ ہماری بند کرا دی ہے ریپڈ رییکشن ٹیمز ہم نے اس وقت بنا لی ہے جس کی ڈیٹیلز آپ کو ڈی ایچ او صاحب دیں گے جو کہ گھر گھر جا کر لوگوں کے ٹیسٹ کراتی ہے ہمارے پاس ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں جن میں ویکسینیشن کرائی جا سکتی ہے ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو ڈی ایچ او صاحب بتا دیں گے ہاسپٹلز کو ہم نے الیرٹ کیا ہوا ہے ایمرجنسی کو نبٹنے کے سسلے میں ہمارے پاس ہاسپٹلز کی جو ریپ سے ان کے ساتھ ریگولر ہماری انٹریکشن ہوتی ہے پی ڈی ایم اے نے آکسیجن کی جو ڈیفیشنسی ہے اس پہ اوپر کافی حد تک کام کیا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو آپ کوئیسٹن کے ذریعے پی ڈی ایم اے سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے پاس نہ صرف ظلعی انتظامیہ ہمارے ساتھ پولیس ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز جن میں ایف سی کا بڑا ریڈ رول ہے اور اگر ضرورت پڑی تو آرمی کو بھی جو ہم ایمپلائی کر سکتے وہ تمام کوئیٹ کے سسلے میں کام کر رہے یا کام کریں گے ہمارے پاس جو کوئیٹا کے انٹری پوائنٹ سے اس پر ایف سی ماسک تقسیم کرتی ہے اور تقریباً سات ہزار پانچ سو ماسک تقسیم کرنے کا ان کا پلان ہے جو کہ شہر میں انٹر ہونے والے تمام جتنے بھی پبلک ہیں ان کو دیے جائیں گے ماس لیول پہ ہماری ایویرنس کیمپین اس وقت چل رہی ہے جس میں ہمارے پاس جتنے لوگ کوئیٹا شہر میں انٹر ہو رہے ہیں ایف سی کے چیک پوست پہ ان کو پیمفلٹ کے ذریعے ایویرنس دی جا رہی ہے کہ آپ کوویٹ کے سو پیس پر عمل درامت کریں ہمیں کوئیٹا شہر میں اس وقت جو پرابلم درپیش ہے جو کہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دکانیں تو ہم نے بند کر دی ہے مالز بھی ہم نے بند کر دی ہے ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے جنرل پبلک جو روڈ کے اوپر پھر رہی ہے جو سہری کے بعد جو افتاری کے بعد جو تراوی کے بعد روڈوں پہ پھر رہی ہے تھڑوں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کورونا کے سو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہی تو آج ہماری کمیشنر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں ہم نے دو چیزیں ایڈنٹفائی کی ایک ہم نے آج نوٹفکیشن کر دی کہ ماسک پہنا کمپلسری ہے اور لازمی ہے چاہے آپ باہر ہیں چاہے روڈ پہ ہیں چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں ماسک ضروری ہے اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آپ کو پکڑا جا سکتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی اگر آپ زیمت سے بچنا چاہتے تو کوئٹا کے جتنی پبلک ہے آپ سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ براہ مربانی ماسک کمپلسری کرا دیا گیا ہے آپ چاہے گاڑی میں ہو چاہے موٹر سائیکل میں ہو چاہے پیدل ہو آپ ماسک کمپلسری پہنیں گے اس سلسلے میں مزید ہمارے جو ڈی ایچ او صاحب ہے اور ہمارے ایس ایس پی آپریشنز ہیں وہ آپ کو جو ایمپلیمنٹیشن ہے اور جو اس وقت ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جی سب اس وقت کوئٹا شہر میں جو پوزیشن ہے کرونا کے جو مصبت کیسز کی وہ لسٹ جو ٹرٹی فور آور میں تھا بائیس پوائنٹ شے پرسنٹ جو لوگ تھے وہ پازیٹیو آئے تھے جتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اور لسٹ ویک جو سیون ڈیز گزرا ہے وہ اس میں سولہ فیصد سے زیادہ تھی یہ لاسٹ منٹ میں تین پرسنٹ سے بھی کم تھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسی ایک جو پندرہ بیس دن کے اندر اندر کتنی تیزی سے جو ہے وہ مصبت شرع آہ بڑھ گئی ہے تو اس آہ سلسلے میں ہم آہ پوری کوشش کر رہے ہیں پوری ہماری ہیلتھ کی ٹیم آہ ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سے مل کے کہ ہم آہ عوام میں آگاہی بھی پھیلائیں اور اپنے جو آہ ہیلتھ کے حوالے سے جو آہ ذمہداریاں ہیں ان کو بھی آہ آگے لے آئیں اس وقت ہمارے تمام آسپٹلز الیٹ ہیں اور تمام آسپٹلز میں آہ ایمرجنسی یونٹس جو ہیں وہ باقیدہ ریڈی ہیں اور فنکشنل ہیں اور وہ آہ اسٹینڈ بائی بھی ہیں ریزرو بھی ہیں آہ اس وقت ہمارے آسپٹلز میں آہ کہ وہ جو ترشری کیر آسپٹل ہیں فاطمہ جنہ آسپٹل بی ایم سی آسپٹل شیخ زید آسپٹل ایون آپ کے آئل پر آئی آسپٹل بینظیر بٹو آسپٹل تو ان میں آہ ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ باسٹھ کے قریب پیشنٹ ایڈمیٹ ہیں اور فاطمہ جنہ کی جو آہ اس وقت کرنٹ آہ کیپسٹی تھی وہ فول ہے اور چونتیس پیشنٹ ہمارے پاس آگے سترہ پیشنٹ ہمارے پاس شیخ زید میں آہ ایڈمیٹ ہیں بی ایم سی سی وال آسپٹل یہ سارے ہمارے جو ہیں وہ ریزرو ہیں ابھی تک وہاں پہ پیشنٹ کی ایڈمیشن نہیں ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے کی سیچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ زید میں ایک بھی پیشنٹ نہیں تھا ایڈمیٹ اور فاطمہ جنہ میں بیڈ خالی ہوتے تھے اور اس وقت ہم اس کنڈیشن میں آگئے کہ فاطمہ جنہ اپنی پوری جو اس وقت کی موجودہ کیپسٹی اس پہ آگئی ہے ابھی ہم شیخ زید کی طرف گئے ہیں پیشنٹ کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ دوسرے آسپٹل کی طرف جائیں گے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وبائی مرض ہے اس کا یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کتنا اس ویڈ سے بڑھیں گے کتنے اس سے بڑھیں گے آپ کی کمیونکیشن جتنی زیادہ ہوگی لوگوں کی اتنی تیزی سے یہ بڑھ سکتا ہے سڈنلی بھی کوئی بہت بڑی جو رائز ہے وہ آ سکتی ہے آکسیجنز کی سپلائی تمام آسپٹلز کو دی گئی ہے جو پلانٹ فنکشنل تھے ان کو سب کو کنیکٹ کیا گیا جو وارڈ ہے ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ ایڈیشنل سیلینڈرز بھی ریزر میں رکھے گئے اور پی ڈی اے میں سے جو گورنمنٹ آبالوسا نے ڈائریکشن دی تھی اس کے مطابق کنوں نے اپنی سپلائی بھی دے دی ہے اس وقت کسی بھی آسپٹل میں کسی بھی کسم کی کمی ڈیفیشنسی نہیں ہے آکسیجن آئے گئے ہیں سیول آسپٹال میں بی ایم سی میں فاطمہ جنہ میں مفتی محمود آسپٹل میں بینظیر بھٹو شہید آسپٹل میں آلپر آئی آسپٹل میں اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل ایلت کے دفتر میں ایک سنٹر بنایا گیا ہے ای پی ای ایڈ کوٹر میں بنائی گئے سنٹر اس کے علاوہ کوئٹہ کے جو ڈی ایچو کوئٹہ کے انڈر دس بنیادی مراکز سیہت ہے ان میں بھی ویکسین دے دی گئی ہے اور وہاں پہ بھی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ویکسین کے لیے آپ پروموٹ کریں لوگوں کو اویرنیس دیں کیونکہ ابھی تک جو ہم ریزلٹ ہے ویکسین کی وہ ہم کم لوگوں کو ویکسین کر پا رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو ویکسین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی وائرل ڈیزیز آتے ہیں آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یہ جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہیں ان کو سوائے ویکسین کے ہم ختم نہیں کر سکتے ہم اپنے ایس اوپیز کو فالو کریں ہم اس کو کم کریں تعداد کو تاکہ ہمارے کم سے کم ڈیتھ ہوں کم سے کم لوگ بیمار ہوں لیکن اس کی ایلیمینیشن اور اس کی ایریڈیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویکسینیشن پہ جائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پریس کے جتنے بھی ساتھی ہمارے بیٹے ہوئے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویکسینیشن کو پروموٹ کریں لوگوں کو اویر کریں کہ وہ آئے ویکسین فری ہے فری آف کاسٹ ہے سیف ویکسین ہے اس وقت تک بلوستان میں کوئی جو ہے وہ ایڈورس ایویٹ ویکسین کے حوالے سے نہیں آیا ہے کسی بھی ڈسٹک سے نہیں آیا ہے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ویکسین ہو سکے ہمارے پروموٹ سر ہمارے ساتھ ڈیکٹر صاحب بیٹے ہو ہیں فاطمہ جنہ آسپٹل کے ہمارے چیسٹ کے فزیشن بھی ہیں ابھی میرا 24 آور رابطہ بھی ہوتا ہے تمام ایمیس صاحبان سے ویٹی لیٹر پر کوئی پیشن نہیں ہے ہمارے پاس ہائی فلو آکسیجن پر ہیں ہمارے پاس ان کی فیسیلیٹی ان کو دی جا رہی ہے ویٹی لیٹر ہیں فنکشنل ہیں اگر کسی پیشن کو ضرورت ہوا تو اس کو وہاں پہ فیزیشن جو سجیسٹ کرے گا تو اس کو ہم شفٹ کر لیں گے ادروائز اس وقت ویٹی لیٹر پہ کوئی پیشن ایف جے میں بھی نہیں ہے اور وہاں پہ نہیں سوال آپ سے کہ ماسک پہنا لازمی ہو آگر ماسک نہیں پہنے گے تو آپ گرگتار کریں گے جو سی بات پسی ہے کہ کل یہ پرسو جو یومی لیا آرہ اس پہ کیا ایسو فیس بنائی گئی آیا جو سالا ہو گئی یعنی لیٹر 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 پر پابندی لگاتے ہیں اب پبلک بہت دفعہ اس کو وائلیٹ کرتی ہے جس میں بہت دفعہ میں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم نے جیسے بھائی نے پہلے بات کی تھی ہم اگزیٹلی اسی طرح ہوگا جو بھی ماسک کی پابندی ہم نے لازمی کر دی ہے جو بھی ماسک نہیں پہنے گا تو جو پولیس آفیشل ہیں وہ ان کے شناختی کارڈز کلیکٹ کر لیں گے ان سے اور اگلے دن ان کو اپنے دفتر بلا لیں گے ان کو فائن کیا جا سکتا ہے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے انہوں نے بات کی بہین ہم نے دیکھا کہ آج رش کافی زیادہ تھا جی بالکل ایک تو ہمارے پبلک کی جنرل ٹنڈنسی ہے کہ رمضان میں ہم زیادہ شاپنگ کے لئے باہر نکلتے یہ ایک بات ہے دوسری بات ویکنڈ پہ ہمارا رش جنرلی عام پبلک کی نظبت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس دفعہ آپ کو ویکنڈ عام طور پہ رش زیادہ نظر آتا ہے تیسری بات جو انہوں نے بات کی آپ نے کہ تمام تر جو لوگوں کا پبلک کا رش تا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید مالز وغیرہ دو دن کلوز کیے گئے تھے دیکھیں ہم نے جتنے بھی ہیلت ایکسپرٹ سے ان کی ڈائریکشنز کے مطابق دوسری بات آپ نے دوسری دوست نے بات کی تھی کہ یومی علی کا جلوس آ رہا ہے جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا کام ہے لوگوں کو منع کرنا یا کسی چیز سے احتیاط کرنے کا بتانا یومی علی رضی اللہ نے جلوس کے سسلے میں بھی ہم نے کسی قسم کی نو سی نہیں دی بلکہ نو سی کے ابھی ڈائریکشنز بھی آئی ہے کہ کسی بھی قسم کی پروسیشن اور جلوس پہ پابندی نہیں ہوگی تو لہٰذا ہمارے جتنے بھی شیعہ کاؤنسل ہے اور ہمارے شیعہ کمیونٹی سے دوست ہیں ان ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ جلوس میں جانے سے اشتناب کریں کیونکہ اس دفعہ کوویٹ کی سیچویشن زیادہ مناسب نہیں ہے اگر عمل دارامت نہیں کرتے تو ایسی سیچویشن میں ہمارے جو بھی لیگل ایشوز ہوں گے ہم لیگل ان تمام چیزوں کو ہینڈل کریں گے ہمارے پاس جس طرح میں حاضری دینے سے یا اس میں شریک ہونے سے اشتناب کریں سر چھٹیاں ہونے لگی ہیں تو اندرون نمول سے کافی لوگ کوئٹا آ رہے ہیں کوئٹا سے لوگ باہر جا رہے ہیں تو آج ترجمہ حکمت مرسطان کبھی تو یہ کہنا تکے سکریننگ کامل ہوگا تو کیا زلی انتظام یہاں ڈی اے چو مرسط ملک کے ریلوے سٹیشن بس آٹو پہ موجود ہوں گے دیکھیں پچھلی مردہ جب کوئٹ کی سیچویشن آئی تھی تو ہماری چوبیس ریپیڈ ریسپونس ٹیمز موجود تھی جو کے ائرپورٹ پہ جو کے ریلوے سٹیشن پہ جو بس ٹاپ سے تمام پہ موجود تھے اور تمام لوگوں کی جتنی ایک سکریننگ اگر ہو سکتی تھی کچھ نہیں ہو سکتا تو کم اس کا ٹیمپریچر چیک کر رہی ہمیں ملتی ہے اسی کے لیٰہ سے ہم اس پہ عمل درامت بھی کریں گے سکریننگ ہماری ابھی بھی ہو رہی ہے جہاں پہ ہماری پبلک ایرپورٹ کے ایکسپرٹ ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں ہمیں ایرپورٹ پہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت کیونکہ کوئی نئی ویریٹ یا مسافر دوسرے ملکوں سے وزٹ کر کے آتے ان کے حوالے سے ان کی سکریننگ بھی ہو رہی ہے ان کی ریپیڈ ڈائیکٹر ٹکٹ کے تروں ان کی ٹیسٹ بھی ہو رہی ہے اور ان کے پی سی آر ٹیسٹ کے سیمپل بھی لیے جا رہے ہے اس کے علاوہ ہمارے سی ایم آوس پہ بھی سکریننگ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی انٹرنیشنل وزیٹر وزٹ کرتے ہیں آپ کے سیویل سیکریٹ کے گیٹ پہ ہماری سکریننگ بھی ہوتی ہے جہاں جہاں ہمیں وقتا ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پہ سکریننگ کی ضرورت ہے ان سی او سی کی گائیڈ لائن کے مطابق وہاں پہ سکریننگ کے لئے اپنی ٹی میں بیجتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایف سی کے اس وقت چار کمپنیز موجود ہیں جو کہ ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر رہی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے کوویڈ آپریشنز میں ہمارے پاس اس وقت پولیس ایف سی اور ظلہ انتظامیہ کی ٹیمیں جوائنٹ فلیگ مارچ بھی کر رہی ہے آج رات سے آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی ریسٹورنٹس میں ہمیں وائیلیشنز مل رہی ہے آج ہماری جوائنٹ ٹیمیں جا کے ان ریسٹورنٹس کو بھی وزٹ کریں گی انیشلی ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کریں چاہے ایف سی ہے چاہے ہمارے باقی فورسز ہیں بٹ اگر ضرورت پڑتی ہے تو مزید سخت اقتامات کی طرف بھی جائیں گے آرمی کی دو کمپنیز اس وقت سٹینڈ بائے ہیں جن کے ساتھ ہماری مکمل طور پر کوڈنیشن موجود ہے ان کے آفسرز کو ہم نے تمام ایریاز اور سیکٹرز میں ایریاز ڈیوائٹ کر کے دے دیئے ہوئے ہیں جیسے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں انسٹرکشن آتی یا ہم سمجھتے ہے کہ سیچویشن زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ہم آرمی بھی ہمارا اپنا حصہ آرمی کو امپلائی کریں گے تاکہ جو مختلف جو تہمات آپ کہہ سکتے ہیں جب یہ پینڈیمک آئی دنیا میں تو چینہ میں جب اس کے کیسز ریپورٹ ہوئے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ چینہ میں ادھر نہیں آئے گا اور آتے آتے یہاں آگیا تو یہاں مختلف لوگوں کے مختلف ذہن ہیں پوری دنیا میں میں صرف پاکستانی ان کی جنگ ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور ویکسین جو ہے وہ بھی نئی چیز ہے اسی حوالے سے ویکسین جو ہے وہ نئی چیزیں کچھ مہینے ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی مختلف لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں ایوین میں نے جو اس کے یورپین کنٹریز کے اور امریکہ کے جو پڑے تو وہاں پہ بھی کچھ کمیونٹیز نے کچھ وہاں کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ویکسی نہیں کروانا چاہتے ہیں ہم ایسے ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے وہ جائیں گے یہ چیزیں جو بھی پینڈمک آئے گی اس کے ساتھ کے ہم مل کے جو بھی اس کے خلاف جو تیوریز ہیں مختلف آپ سوشل میڈیا اسپیشل اس پہ آتی ہے تو ان کو کاؤٹر کرنے کی ضرورت ہے پبلک ایلت کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کوئی ایویڈنس نہیں آئی ہے کہ ویکسین جو ہے وہ ایڈورس ہے یا ویکسین کا کوئی نقصان ہے کہ اس کے حوالے سے ہم کہہ سکیں کہ لوگ اس لیے نہیں لگا رہے ہیں جو آپ کا ریکارڈ آتا ہے ویکسین یشن کا ہمارے پاس دیلی آپ کی جو ہیلتھ کے ڈاکٹر سپیرے ویڈیکل سٹاف میں وہ بائیس دار آپ کی سٹاف ہے نا جو سترہ مل رہی ہے اس پہ جا رہے ہیں لازمی ہے ہم بھی اس ہی کمیونیٹی کا حصہ ہے جس طرح آپ اس کمیونیٹی کے حصہ ہیں ہم ایک دوسرے سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور سارے جو ڈاکٹر ہیں یا ہیلتھ کیر ورکر ہیں وہ کوئی سارے بڑے کوالیفائیڈ نہیں ہے سارے نہیں ہے ہیلتھ میں بھی سارے لیول کے ملازمین ہوتے ہیں تو ہر کسی کے اس طرح بلکل باتیں ہیں کچھ کنٹریز کے میں نے اس کے اور کچھ یورپین ان کے تے میں نے پڑھے تو وہاں پہ یہ تیوری سیم اسی طرح تا کہ یہ مار گا یہ کرے گا رہا ہوں بعد سکسٹی پلس تا پھر فیفٹی پلس ابھی فورٹی پلس ہم نے شروع کیا لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ فورٹی پلس اپنے ریجسٹریشن کروائیں ان کو کوڈ آ جائے تو اس کے بعد ہم اس کو ویکسین لگا دیں گے تو انشاءاللہ ویکسین نیشن کا عمل ہمارا فیوچر بہت اچھا ہوگا میرے کوٹا کے نہیں بتا رہا یہ پوری بلوسان ان کو منانے کے لیے ان کو رضا منت کرنے کیا کر رہے ہیں جیسے بولیو والے علماء کے پاس جاتے ہیں دیکھیں ان کے لیے ہمارے ہیلتھ ایجوکیشن سیل ہے ڈی جی ایبس میں وہ بھی کام کر رہے ہیں دوسرے ان کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں اپنے ڈیپارٹمنٹ بھی کام کر رہی ہے جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ لوگوں کو سپورٹ ہم لے رہے ہیں کہ سلسلے میں سپورٹ دے دیں تو پوری افرٹس ہم کر رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ میکسیمم زیادہ زیادہ ویکسینیشن پہ جائے سر اس پہ ایک اور ایڈ مدد سے اسی طرح ہمارے ڈسٹرک امرجنسی آپریشن سینٹر پولیو کے ان کی مدد سے جو ہمارے جید علماء ہے سینئر علماء کرام ہیں ان تمام کی ویڈیوز بنائی ہے اب تک ہمارے پچاس ایک سیاسی ہمارے جماعتوں سے وابستہ ہمارے پولیٹکل لیڈرز اور علماء کرام کی ویڈیوز بنا چکے جو کہ ہم نے سوشل میڈیا پر عام کر دیا تاکہ لوگ سمجھے کہ جب ہمارے پولیٹکل لیڈرز لگا رہے ہیں ہمارے علماء کرام یہ ویڈیوز لگا رہے ہیں تو ہمیں بھی اس میں کسی قسم کی قبات نہیں ہونی چاہیے تو سوشل موبیلائزیشن کا ہمارا جو چل رہے ہیں دیکھیں جو لوگ گھروں میں جن کو ہسپٹالائزیشن کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ رابطہ کرتی کیونکہ جو بھی پازیٹیو کیس ہوتا ہے ان سے ہماری ٹیمیں رابطہ کرتی ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو ہم ٹیٹمنٹ بتا دیتے ہیں اور جب ہسپٹالائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہسپٹال میں آتے ہیں کیونکہ جو کیس ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہسپٹال میں ہوں آپ کو موسٹلی کو بڈ کے جو پازیٹیو کیس ملتے ہیں ان کو کوئی تکلیف یا نشانی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ پازیٹیو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو پیلا سکتے ہیں لیکن ان کو نہیں ہوتی ہے تو جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ آسپٹالائز کرتے ہیں جس کو اکسیجن سیچوریشن جس کا ڈراب نہیں ہو رہا ہے وہ گھر میں ایزی لی میں جو سکتا ہے